موسیقی 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 تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سلف کنٹریٹری بات نہیں ہے یہ ویرودھا بھاسی بات نہیں ہے کہ ایک طرف دیش کے پردھان منطری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دیش میں کوئی نیگو سا ہے دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے ہیں اس راشتی سرکشا کا معاملہ ہے چلیے ہم ایک اور آپ کو لوجک دیتے ہیں جس لوجک سے آپ یہ بتائیے گا خود آپ سوچ کر بتائیے گا کہ کیا دیش کا پردھان منطری سچ بول رہے ہیں یا جھوڑ بول رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب لداخ میں گلوان گھاٹی میں جس طریقے سے جھڑپ ہو رہی تھے کھونی جھڑپ ہو جس میں ہمارا دیش کے کئی سینک شہید ہو گئے تھے جس میں سے ایک سینک یہ بھی ہیں ان سینک کی جب پتنی کو سممانیت کیا جا رہا تھا مرنوپران جو ملتا ہے سینک کے پریوار کو اس سممان سماروں میں ان کے بارے میں بتایا جا رہا تھا اسے سنیا لیپٹ کے دوران پوربی لطاک کی گلوان گھاٹی میں سولہ بیہار کی کماننگ آفیسر کے پت پر تینات کنل بکو مالا سنتوش بابو کو شترکہ سامنا کرنے کے لیے ایک پریقشن چوکی ستھاپت کرنے کا چنوٹی پونکارے سانپا گیا انہوں نے ایک سشکت یوجنا سے دشمن کے دورہ بادھا اتپن کیے جانے کے باوجود اپنی سینک نے ٹکڑی کو سنگٹھت کیا ایبا اس کارے کو سفلتہ پوربک انجام دیا اس چوکی پر مورچہ سنبھالتے سمیں ان کے سینکوں کو نزدیکی اونچائیوں سے بھاری ماترہ میں پتھر فیکنے کے ساتھ ساتھ شتر دوارہ تیکشن ہتھیاروں سے کیے گئے آخرمن کا بھی کڑا مقابلہ کرنا پڑا بھاری سنکھیا میں اوپستیت شتروں سینکوں کی ہنسک اور آکھرامک کاریوہی کا مہتوڑ جواب دیتے ہوئے اس شورویر ادھیکاری نے بھارت یہ سینکیں ٹکڑیوں کو واپس بھیجنے کے شتروں کے نیرانتر پریاسوں کو بفل کر دیا شتروں کے ساتھ ہوئی بھیشن مُٹھ بھیڑ میں گمبھی روپ سے گھائل ہونے کے باوجود یدھ جیسی چنوٹی پون پرستھیتیوں میں کنل سنتوش بابو نے ادھوٹی ساحس ایوم ادھوٹ سیم کے ساتھ اپنی بٹالین کا ادھوٹ کرشت نیترک دو کیا سویم سے پہلے راشتر ایوم سچی سیوہ بھاونہ کے ساتھ آخری سانس تک موچے پر ڈٹے رہ کر اپنے سینکوں میں ادھوٹ پیرنہ ایوم ٹوٹسان کا سنچار کرتے ہوئے انتدہ انہوں نے راشتر سیوہ میں اپنے پرانہ یا چھاپ اس کے سننے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیش کے اندر میں ساف ساف یہ دکھائی دیتا ہے کہ جھڑا کوئی کی ہماری ایک پرکچھڑ چوکی ہے جہاں پر سینک کھڑے ہو کر پوری دیکھ ریک کرتے ہیں پہرہ دیتے ہیں وہ اسثاپیت کرنے کی بات ہو رہی تھی وہ اسثاپیت کہاں کرنے کی بات ہو رہی تھی کیا چائنا کے بارڈر پہ اسثاپیت کرنے کی بات ہو رہی تھی ظاہر سی بات ہے جو ہمارا لے سی پر ہماری جو زمین ہے ہمارا جو چھیتر ہے وہاں پر پرکچھڑ چوکی اسثاپیت کرنے کی بات ہو رہی تھی تو اب آپ ایک بات بتائیے جب ہم اپنی زمین کے اندر میں پرکچھڑ چوکی لگانے کی بات کر رہے ہیں اسثاپیت کرنے کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد سے یہ کھولی جھڑپ ہوتا ہے اور وہاں پر ہمارا دیش کے سائنک شہید ہو جاتے ہیں تو کیا یہ بات نہیں مانی جائے کہ دیش کے پردھان منطری نے جو بات کہی تھی وہ جھوٹ تھی کہ ہمارا دیش کے اندر میں کوئی بھی سائنک یا کوئی بھی چائنا کا قفضہ نہیں ہے دوسری بات آپ کو پتہ ہوگا کہ جب پاکستان کیا گیا تھا جب ایئر اٹیک کیا گیا تھا ایئر شٹرائک کیا گیا تھا جب شٹرائک کر کے سیٹلائٹ کی فوٹو دکھائی جا لی تھی سبوت کے طور پر اور پورے دیش کو یہ جبرزستی کہا گیا تھا کہ تم اس کو مانو ادروائی تم دیش دروہی ہو آپ کو یاد ہے نا یہ بات جب ایئر اٹیک کیا گیا تھا تو سبوت کے طور پر صرف اور صرف کس چینل والے تو ویڈیو کو ان دکھا رہے تھے ویڈیو گیم کی ویڈیو کو دکھا رہے تھے کہ دیکھیں اس طریقے سے ایئر اٹیک ہوا ہے لیکن خیر ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارا دیش کے سائنک جوان جو مجبوط ہیں ساسی ہیں ہمتور ہیں اور انہی کے وجہ سے دیش ہمارا بچا ہوا ہے لیکن سچائی جو دیش کی سرکار چھپانے کی کوشش کر رہی ہے آخر کیوں ایسا کر رہی ہے اب آپ ایک بات بتاؤ کہ جب پاکستان کا معاملہ سامنے آیا تھا تو وہاں پر ایئر اٹیک کرتے سمجھے آپ سیٹلائٹ کی فوٹو دکھا رہے ہیں لیکن آج سیکڑوں اخباروں میں کئی میڈیا چینل پہ یہ سیٹلائٹ کی تصویر دکھائی جا رہی ہے کہ دیکھیں کس طریقے سے چائنہ ہمارا دیش کے اندر میں گھوس کر اس میں سو سے زیادہ اپنے گھروں کو بنا چکا ہے گاؤں بسا چکا ہے لیکن کوئی اس پر یہ فیر نہیں کرنا چاہتا ہے کوئی اندبھک کوئی سرکار کے نیتا اس پر بولنا نہیں چاہتے ہیں خاموشی اکتیار کر لیا ہے ان لوگوں نے کیا ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے کوئی اس طرح سے ہمارے سمپربھتا سے کسی بھی طریقے کا کمپرمائز نہیں ہو سکتا ہے لیکن دیش کی سرکار کو کم سے کم دیش کی جنتہ کے ساتھ سچا ہونا چاہیے یہ منداری سے پیش آنا چاہیے اور سچ بات رکھنے چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ دیش کے پردھان منتری جی آ کر یہ دیش کو بیان بھی نہ دیتے اگر کوئی نئی گھوسا ہے کوئی نئی گھوسے گا تو بھی دیش کے لوگ کوئی سوال نہیں کرتے نہ پوچھنے جاتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں خاموش رہتے جھوٹ بولنے سے بہتر تھے خاموش رہتے تو اب آپ فیصلہ کیجئے کہ کیا ہمارے دیش کے پردھان منتری سچ بول لے تھے کیا دیش کے پردھان منتری دیش کو گمراہ کر رہے تھے یہ آپ کے اوپر میں فیصلہ ہے بہت بہت دھنے بات